بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جب خان صاحب اپنے گھر سے نکلے تو ہمیں پتا چلا کہ حکومت کی جانب سے ان کو مکمل طور پہ جو پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ دیا گیا ہے جس میں بے شمار سیکیورٹی ایجنسیز کی گاڑیاں پولیس کے علاوہ رینجرز اور کنسٹیبلری کی گاڑیاں ہم نے جو ایکسٹر گاڑیاں تھی رینجرز کو روک دیا ہم نے جو کنسٹیبلری کی گاڑیاں تھی ان کو بھی روک دیا خان صاحب نے ہلایت کی کہ میں چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ان کو بہت سیکیورٹی وارننگ ملی ہوئی ہیں تھریٹس ہیں خان صاحب نے کہا کہ یہ جو روٹ جو حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے لگایا جاتا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ عوام کو کم سے کم تکالیف ہوں اور وہ اس بات کو بڑی سخصی سے محسوس کرتے ہیں اور سارے راستے گاڑی میں ان کے پریشانی رہی کہ میرے جو پولیس سیکیورٹی کے ایسکورٹ ہیں حالانکہ ہم نے جو اسلامباد کی پولیس کی صرف چار گاڑیاں رکھی تھیں جس میں سے ایک جیمر تھا ہم نے افیشلی ہدایت کی تھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونی چاہیے اس لئے میں عمران خان صاحب کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بلکل یہ جو بڑا زبردست پریپ ٹی آمینسٹر کا جو پروٹیکول ہوتا ہے اس کے خلاص ہیں اور ہم پولیس سے درخواست کریں گے سیکیورٹی آثورٹی سے درخواست کریں گے کہ اس کو کم سے کم رکھا جائے ہمیں احساس ہے کہ پولیس کی جانب سے اور آثورٹیز کی جانب سے کہ خان صاحب کے خلاف بڑی سیٹس آ رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کی خواہش ہے کہ عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے وہ اگر کسی راستے سے گزر رہے ہیں یہ میں عوام کے سامنے باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب ہمیشہ سے وی آئی پی کلچر کے خلاف رہے ہیں مگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ پولیس کی ایک بلو بک ہے اس کے کچھ قوانین ہیں جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے ان کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے مگر ہماری ان سے گفتشنی جاری ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ خان صاحب کی حجائج کے مطابق جہاں سے بھی وہ گزریں کم سے کم پروٹیکول ہو اس کی کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے شکریہ